اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس ویمان میں نینسی پلوسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز یو ایس کی وہ سوار ہیں آپ جانتے ہیں یو ایس اور چائنا کے بیچ لگاتاہ تینشنز اور انٹینشنز کے بیچ تائیوان پہنچ گئی ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی سپیکر نینسی پلوسی یہ بڑی کبر اب آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ دوارہ جو اس کے ادھیکاری ہیں ان کے دوارہ پہلے یہ سپشٹ کر دیا گیا تھا کہ تائیوان میں وہ ادھیکاریوں سے ملنے جا رہی ہیں چائنا لگاتار چیتاب نہیں دے رہا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ اسے اپنی سوورانیٹی پر اس ویزر کو اپنی سوورانیٹی پر اپنی سم پربتہ پر اٹاک کے طور پر دیکھے گا چائنا دوارہ لگاتار وارننگ دی جارہے تھی چیتاب نہیں دی جارہے تھی لیکن امریکہ نے اسے درکنار کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو تصویر وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش امریکہ دوارہ یہاں پر کی جارہی ہے نینسی پلوسی پہنچ چکی ہے تائیوان جہاں پر تائیوان کے ادھیکاریوں سے ان کی ان کے ساتھ تائیوان کے ادھیکاریوں کے ساتھ ان کی اہم میٹنگز ہونی ہیں اب بڑا سوال یہی ہے کہ نینسی پلوسی تائیوان پہنچ چکی ہیں ایسے میں چائنا کا ریسپونس کیا رہے گا کیونکہ چائنا کا جو ویدیش منترالہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں لگاتار یہ چھتاب نہیں دی گئی تھی کہ امریکہ کو اس کے لیے نتیجے جو ہیں وہ کڑے ہو سکتے ہیں اور یہ امریکہ کے ہت میں نہیں ہوگا کہ تائیوان کی وزٹ پر نینسی پلوسی جائیں لیکن نینسی پلوسی کی وزٹ جسے لے کر لگاتار سپیکیولیشنز رہے حالانکہ کل ہی یو ایس کے جو عدیقاری تھے ان کے دوارے پشٹی کر دی گئی تھی کہ وہ تائیوان جائیں گی اور وہاں پر تائیوان ایڈمنسٹریشن میں جو عدیقاری ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں گی تو اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ایک طرح سے ٹینشن بڑھانے والی تصویریں چائنا اور امریکہ دونوں کے بیچ پہلے سے ہی لگاتا ٹینشن اور تناتنی برقرار ہے کھیشتان برقرار ہے ایسے میں نینسی پلوسی پہنچ گئی ہے تائیوان تمام وارننگز کے باوجود چھتاونیوں کے باوجود جو چائنا دوارا ٹائم ٹو ٹائم جاری کی گئی اب نگاہیں اس بات پر کی امریکہ اور چائنا کے رشتوں میں اب کس طرح کا موڑ آتا ہے کیا اب یہ رشتے اور خراب ہوں گے کیونکہ ٹیلی فونی کانورسیشن ہوا تھا پریزیڈن جو بائیڈن اور پریزیڈن شری جن پنگ کے بیچ پاوجود اس کے دونوں دیشوں کے بیچ ٹینشنز میں کسی طرح کی کمی آتے ہوئے دکھائی نہیں دی تھی انفیکٹ جو چائنا تھا چائنا کے جو ویدیش منترالے تھا اس کے طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئے ان میں کافی اگریسیو بھاشا کا استعمال کیا گیا تھا اکرامت بھاشا کا استعمال کیا گیا تھا ایک بار پھر سے اپنے تشکوں کو بتا دیتے ہیں جنہوں نے اس برادکاس کو ابھی جوئن کیا ہے تائیوان پہنچ چکی ہیں نینسی پلوسی ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کی سپیکر ہیں تمام وارننگز کے باوجود اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بہت تینشن کے بیچ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وارشپس ڈپلائی کیے گئے یو ایس دوارا بھی اور چائنا بھی لگاتار امریکہ کو وارن کرتا آیا تھا اس وزٹ کو لے کر لیکن اب یہ جو تصویریں آپ کے سکرین پر یہ پشٹی کر رہی ہیں کہ نینسی پلوسی تائیوان پہنچ چکی ہیں اور یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے ایک طرف امریکہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کی جو وارننگز تھی چیتاب نہیں تھی اور جو لہزہ تھا اس وزٹ کو لے کر امریکہ اسے دیکھتے ہوئے جھکنے کے موڈ میں نہیں تھا وہ کسی بھی پوائنٹ پر سوفٹ نہیں دکھنا چاہتا تھا اور اسی لیے جو دورہ ہے نینسی پلوسی کا وہ آگے بڑھا اور فائنلی وہ تائیوان پہنچ چکی ہیں انہی کے بیمان کی تصویریں اس وقت اب اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اب نگاہیں اس بات پر رہنے والی ہیں کہ چائنا کا ریاکشن کیا ہوتا ہے چائنیز ریسپونس کیا آتا ہے کیونکہ تینشنز کے بیچ ویڈیو جاری کیے گئے پیپلز لیبریشن آمی جو کی چائنا کی کمینس پارٹی کی فوج ہے اس کے دوارا اور ایک پوسچرنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر امریکہ بیک ڈاؤن نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے نتیجے گم بھیر ہوں گے ہمارے ساتھ انتراشرے معاملوں کے جانکہ رو بندہ سچدیو جڑ گئے ہیں رو بندہ سچدیو نینسی پلوسی ہاؤس آف رپریزنٹیٹیوز کی سپیکر پہنچ چکی ہیں تائیوان اس تصویر کے چائنا اور امریکہ کے بیچ جو ٹینشنز ہیں اور دنیا کے لیے کیا مائنے ہیں بہت اہم مائنے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آلریڈی ابھی فیلال تھوڑا ٹینشنز بڑھتی ہیں اور آنے والے وقت میں آنے والے مہینوں میں سال میں حالوں میں امریکہ اور چائنا کی ٹینشنز جادہ بڑھ جائیں گی یہ جلدی سے بڑھ دیئی ہے ٹینشنز بڑھتا رہی تھی اس دورے میں ایک رسی سے دیئی ہے ٹرگر کر دیا اس سمیے جو چل رہا ہے ایک گیم کہلاتی ہے گیم آف چکن انٹرنیشن افیرز میں گیم آف چکن یہ ہوتی ہے جب ینگ لوگ ہوتے نا موٹر سائیکل پہ دو بچے چڑھتے ہیں الگ الگ اور پہاڑ کے اچھ تک جانے کی ریس لگاتے کہ کون پہلے در کے اپنی موٹر سائیکل کو سائیڈ میں کر لے گا یا کون جا کے کلیف کی اوپر جا کے گر جائے گا یہ گیم آف چکن ہو گیا ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں دونوں دیش پیچھے نہیں ہٹ سکتے پیلوسی اب آگئی ہے ایک قدم امریکہ کا اب یہ ہے کہ چائنہ کیا کرتا اور چائنہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنی ساکھ بلائے رکھنے کے لیے کس طرح کی چائنہ کرے گا we just can't anticipate پر چائنہ جو بھی کرے گا وہ کچھ تھوڑا الگ اور نیا کرے گا جو اسے ابھی تک کرا ہے اسے الگ کرے گا دیکھیں ابھی تک تو چائنہ تائیوان کی خاص طور پر جو سٹیٹ میڈیا ہے تائیوان کا اس کے حوالے سے جھکا جا رہا ہے کہ چائنیز فائٹر جٹس جو ہیں وہ لگاتار اڑان بھر رہے ہیں اسے ایک طرف یہ انفرمیشن اور دوسری طرف نینسی پلوسی کا تائیوان پہنچ جانا کیا یہ تینشنز حال فلال میں اسکلیٹ ہو جائیں گی کوئی ایکسیڈنٹ یا میس کالکلیشن ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سیکنڈلی ابھی آپ جو بتا رہیے کہ تائیوانیز میڈیا کہہ رہے کہ چائنیز ایرکرافٹ تائیوان کی ایرزون کے آس پاس گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو پہلے بھی گھومتے تھے نیول ایکسیس آئیز چائنہ پہلے بھی کر رہا ہے چائنہ کو اب کے بار کچھ اور نیا کچھ بڑے سکیل پہ کھانا ہوگا اب وہ کیا ہے انٹیسپیٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن چائنہ کے پاس اگر موجودہ حالات میں بات کی جائے تو اس کے پاس آپشنز کیا کیا ہے اگر ہمیں پتا نہیں سیکنڈ آپشنز اس کے پاس ہیں ایک تو وہی پرانیک ہیسیپیٹی چیزیں کرتے رہا ہے ایرزون میں ایک دن میں پچاس ایرکراپٹ ایک ساتھ بھیج دی تھے تائیوان کی ایرز پیج ہو سکتا اب ایک سو بھیج دے ٹھیک ہے نیول ایکسیسز کریں میزائلز ماریں تائیوان سٹریٹ میں تائیوان کی اوپر نہیں پر تائیوان سی میں میزائلز کی لائف ٹیسٹنگ کریں اور یہ چیزیں تو وہ پہلے کر چکا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ کرتا رہا ہے اب جب ماملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے جب اتنا بڑا چیلنج آ گیا ہے امریکہ سے تو شی جیپنگ اور چائنہ کو بھی کچھ اس چیلنج کے برابر میں کوئی نیا اور انویویٹیب قدم اٹھانا پڑے گا کیا ہوگا بھی جسٹ آئی کینوٹ سے نیول بلوکیڈ ہے پھورے تائیوان کے آئیلنڈ کو نیبی سپنی بلوک کر دے گا چائنہ چائنہ کو کوئی ایک نیا ایک نیا قدم اٹھانا پڑے گا اپنا کاؤنٹر دکھانے کے لئے کہ امریکہ نے یہ کرا تو میں نے وہ کرا ادروائز چائنہ کی جو بھکی ہے یہی مانی جائے گی گیدر بھکی ہے اور امریکہ سے امریکہ نے اس کی نہ سنی نہ کیا نینسی پیلو سی آئی آ کے چلے گئی شی جن پنگ بولتے رہے گے اس کے چلتے شی جن پنگ کی اپنے دیش کے اندر بھی ان کی پوزیشن بیکن ہوتی دکھے گی کیونکہ چائنہ کے اندر بھی تو جو اتنے سوشل میڈیا میں چائنیز بیٹھے میں اوکے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو جھکنا نہیں ہے تائیوان ہمارا دیش ہے وہ دکھیں کہ ہمارا لیڈر اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہا تو شی جن پنگ کے لئے بھی ایک critical معاملہ خز گیا ہے کیونکہ اس کی جو نومبر میں الیکشن ہونی ہے اس کممممبر کی میٹنگ کے تیاری کرنے کے لئے اور اس میٹنگ کے تیاری میں یہ ہے کہ شی جن پنگ کو تھرڈ پر ملے گی تو اگر اس سمیں ہاں اس کی کمممبر کی تیاری ہو رہی ہے جو بھی کمیٹی تیاری کے لئے بیٹھی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شی جن پنگ نے جو کہا وہ کر نہیں پایا کہ شی جن پنگ کے اپنی پارٹی کے اندر بھی دشمن ہے اوکے پولٹیکل گیم ہے اس نے بہت اپنے اپوننٹس کو کرپشن کے ناملے پر اس نے دیرے دیرے کر کے پچھلے آٹھ دس سالوں میں اس نے اپنے پولٹیکل اپوننٹس کو سائیڈ لائن کر دیا رائی بھٹ پھر بھی پولٹیکل پاور اس کے پاس کتنی ہے یا اس سے پولٹیکل پاور کم ہوتی ہے تو یہ اس کے لئے ایک چیلنج بن گیا ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں it's like a game of chicken کی دو لڑکے ہیں ڈین ایجنز ٹیپیکل ہی ہوتے ہیں موٹ سائیکل ہوں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ریس لگا کے کلیف تک جو پہلے در گیا وہ مور جائے گا ٹھیک ہے تو آخری منٹ تک دونوں ریس لگاتے ہیں اور جا کر کے ہم سکتا ہے دونوں ہی کلیف کے نیچے کی اچھا یہ دینجر ہو گیا اس سے اور ہم اپنے درشکوں کو وہ تصویریں دکھا رہے ہیں نینسی پلوسی کا ویمان پہنچا نینسی پلوسی کو ریسیو کرنے کے لیے جو تائیوانی اوفیشیلز ہیں تائیوان کے وہ وہاں پر اور نینسی پلوسی پہنچ چکی ہیں لینڈ کر چکی ہیں ساتھی وہ جو ایکرافٹ ہے اس سے بھی باہر آ چکی ہیں ان تصویروں میں بہت گمبیر میننگ بہت اہم معنی ان تصویروں کے کیونکہ یہ جو تصویریں اس وقت آپ نینسی پلوسی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر ماسک انہوں نے لگایا ہوا ہے لیکن ان تصویروں میں یہ 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 جو دوارہ ہے نینسی پلوسی کا اسے لے کر لگاتار چھتاونی دے رہا تھا چائنا چاہے وہ پی ایلے ہو اس کے دوارہ ویڈیو کا جاری کیا جانا ہو یا پھر چائنا کا ویڈیش منترالے ہو وہ لگاتار امریکہ کو یہ وارننگ دیتے رہے کہ اس کے اس کے نتیجے صحیح نہیں ہوں گے یہ دونوں دیشوں کے بیچ جو رشتے ہیں اس لیے آج سے صحیح نہیں ہوگا لیکن امریکہ نے تمام وارننگز کو درکنار کر دیا چیتاونی کو درکنار کر دیا اور کہیں نہ کہیں یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ چائنا اس پر کتنا ہی پریشر یا دباف کیوں نہ بنا لے چائنا کسی بھی طرح اس پریشر اس پریشر میں آئے گا نہیں اور ایک سٹرونگ میسج امریکہ دوارا یہاں پر ورلڈ کمیونٹی کو بھی دینے کی کوشش کی جارہی ہے جن درشکوں نے یہ براڈکاسٹ ابھی جوئن کیا آپ کو ایک بار پریسیس پشٹ کرتے ہوئے اس وقت آپ اپنے سکرین پر نینسی پلوسی جو پہنچ چکی ہیں تائیوان چائنا کے سٹرونگ اپوزیشن کے باوجود وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تائیوان سے ہمارے ساتھ انتراشتری ماملوں کے جانکار روبندہ سچدیو ہیں روبندہ سچدیو ایک عام ویکتی کے لیے جو بھارت میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کے مائنے اگر آپ سے سمجھنا چاہے کس طرح یہ اپنے آپ میں اتحاس سمیٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا میسج دینے کی کوشش یونائیٹڈ سیٹس آف لگاتار یہ بڑکاست دیکھ رہے ہیں اور جب اس بڑکاست کو دیکھ رہے ہیں تو اس سمجھنے کی کوشش کرے ہوں کہ نینسی پلوسی جو کی ہافس آف ریپریزنٹیٹیوز کی سپیکر ہے وہ پہنچی ہیں تائیوان ان تصویروں کے میننگ ہم کشمو اور مشرا سے سمجھیں گے لیکن اس یاترہ کو لے کر لگاتار وار پلٹ وار ہوا ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ امریکہ بھی لگاتار یہ میسج دینے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چائنا کی دھمکی کے آگے جھکے گا نہیں تائیوان بودر پر تینک ہوا میں مراج مہا یدد کا فیسلا آج میدانے جنگ کی طرف بڑھتے ٹینکوں کی کتارے کولیوں کی گونچ توپوں کے دھماکے اور مسائلوں کی دہا یہ کسی سینیا بھیاس کی تصویریں نہیں ہیں یہ دو مہا شکتیوں کے بیچ مہا یدد کی آہت یہ دو تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ دنیا اس وقت مہا یدد کے کتنے قریب امریکی سنسط کی سپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے کی خبر سے بھڑکا چین جنگ کے لئے کمر کس چکا وہ اپنی سینہ میدان میں اتار چکا تو دوسری طرف تائیوان بھی پیچھے نہیں حملے کی صورت میں اس نے بھی پلٹ وار کی پوری تیاری کر لی لیکن چین کی طرف سے جاری کیا گیا یہ ویڈیو اس کے ارادے بتانے کے لئے کافی اس ویڈیو میں چینی سینک دشمن کے ویمانوں اور مسائلوں کو مار گرانے کا بھیحس کر رہے ہیں اس دوران وہاں تینات اینٹی ائرکرافٹ گن آسمان میں تابر توڑ گولیاں برساتی نظر آئی صرف دن کے لئے نہیں چینی سینک رات کے اندھیرے میں بھی دشمن کے ویمان کو نشانہ بنانے کا بھیحس کرتے دیکھیں چین چین کسانے کندھے میں رکھ کر داگی جانے والی سرفیس ٹو ائر مسائلوں کو بھی لانچ کرتے دیکھیں یہ مسائل کم اوچائی پر روڑ رہے دشمن کے کسی بھی ویمان ڈرون یا مسائل کو تبہ کر سکتی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر لگا جیسے چین امریکہ کو میسیج دے رہا نینزی پیلوسی کو سمجھا رہا ہو کہ تائیوان سے دور ہی رہ اور یہ کوئی نئی بات نہیں چین امریکہ کو بلکل ساف لہزے میں دھمکا چکا ہے وہ کہہ چکا ہے کہ پیلوسی تائیوان پہنچیں گی تو پھر وہ ہوگا جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اور چین صرف دھمکی نہیں دے رہا اس نے بڑے پیمانے پر یدھ کی تیاریاں بھی شروع کر دی سوشل میڈیا پر وائرل یہ ویڈیو کچھ یہی بتا رہے ان ویڈیو میں چین کی سڑکوں پر ٹینکوں کی کتاریں نظر آ رہی یہ ٹینک کہیں اور نہیں پوزان پرانت کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یہ تصویریں بھی دیکھ لیجو سمندر کنارے ریت پر دوڑتے یہ ٹینک ایمفی بیس ٹینک یعنی نہ زمین کے ساتھ پانی میں سمندر میں بھی چلایا جا سکتا ہے اور سمندر کا یہ کنارہ ٹائیوان کی دھرتی سے محض ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر صرف یہ نہیں چین اپنے دونوں ایئرکرافٹ کیریئر لائیون انگ اور شین ڈانگ کو بھی مورچے میں اتار چکا ہے پہلے یہ جنگی جہاز اپنے بندر گاہوں پر تھے لیکن اب لائیون انگ کو دکشن کی طرف جبکہ شین ڈانگ کو اتار کی طرف روانہ کی آگیا ہے گلوبل ٹائمز کے مطابق چین این ایئرکرافٹ کیریئر کے ذریعے ٹائیوان کی گھیرہ بندی کرنے والا ہے یعنی چین صرف دھمکا ہی نہیں رہا اس نے اپنی طرف سے جنگ کی پوری تیاری یو ایسس رونالڈ ریگن فلپین ساغر میں ٹائیوان کے پور میں مورچہ سمحل چکا ہے اس یدھ تینات وہی ٹائیوان نے بھی چین کے حملے کی آچنکہ کو دیکھتے ہوئے زبردست سینی ابھیاس کیا ہے پیلوسی کے دورے کو دیکھتے ہوئے میراج 2000 لڑکو ویمانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے تاکہ چینی ویمان گھوسپیٹ کی کوشش کریں تو انہیں جواب دیا جا کی مدد کرنے اور جان بچانے کی بھی ٹریننگ دی گئی راج دھانی میں ایسے کئی ایر ریٹ شیلٹر بنائے گئے ہیں یعنی یہ علاقہ بارود کے ڈھیر پر ہے ید کی چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے اور اسی لئے ہر کسی کی نظریں نینسی پیلوسی کے دورے پر بیور ریپورٹ زی می ڈی تائیوان کے راشپتی کاریالے کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے تو نینسی پیلوسی تھوڑی دیر پہلے پہلے پہنچی ہیں تائیوان ٹینشنز زبدست امریکہ اور چائنا کے بیچ اور بڑی خبر اس وقت یہ مل رہی ہے کہ تائیوان کے راشپتی کاریالے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اوورسیز یہ سائبر اٹیک ہوا ہے اور یہ تھوڑی دیر پہلے جو تصویریں آئی ہیں نینسی پیلوسی کی جب وہ تائیوان میں لینڈ کی اور اس کے بعد وہ اپنے ویمان سے نکل کرائی حالانکہ یہ جو ویب سائٹ تھی اسے واپس آن لائن کر دیا گیا لیکن یہ جو پورا گھٹنا تم ہے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نینسی پیلوسی تائیوان پہنچتی ہیں اور ان کی اس وقت یہ جو تصویر آپ دیکھنے تھوڑی دیر پہلے کی تصویر جب وہ اپنے ویمان سے باہر آئی ہیں اور دوسری طرف چائنہ دوارا وہ جو اگریسیف پوسچننگ ہے وہ بھی لگاتار جاری ہے اور جو چائنیز پائٹر جیٹس ہیں انہوں نے اڑان بھری ہے اور سٹیٹ میڈیا جو ہے تائیوان یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ چائنیز پائٹر جیٹس دوارا وائلیشن بھی کیے گئے ہیں اور اس کے چوتھی خبر یہ کہ تائیوان کا جو پریزیڈنشل آفیس ہے یعنی راشپتی کاریال ہے اس کی ویب سائٹ پر آور سیز یہ سائبر اٹیک حالان کی اسے واپس آن لائن کر دیا گیا تھوڑی دیر بعد لیکن لگاتار تینشن جاری ہے تائیوان میں دوسرے لیول کا جاری کیا گیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر دوسرے لیول کا یہ الیٹ جاری کیا گیا ہے تائیوان میں نینسی پلوسی جو ہے وہ اس وقت تائیوان میں ہی ہیں میرے سیوگی کرش مہن مشرا یہ دوسرے لیول کا الیٹ اس کے بارے میں ہمارے درشک اور ڈیٹیل میں آپ سے جان نہ اور سمجھ نہ چاہیں کہ کرش مہن مشرا سائرنس کی بات کی جاری ہے جسین نے ادھکاری ہیں ان کی چھٹی جو ہے وہ کی جانسل کی جانے کی بات کی جاری ہے یہ دوسرے لیول کا الیٹ اس سے جڑے بے اور کیا انفرمیشن ہے دیشوں کے اپنے الیٹ کے سسٹم ہوتے ہیں امریکہ کا کچھ اور سسٹم ہے بھارت میں بھی اسی قسم کے الیٹ مطلب کی اب واقعی حالات سیریز ہیں گمبیر یود کے بادر واقعی گر چین کبھی دنوں کی اور اس کے بعد ابھی الینسی پلوسی کا لینڈ کرنا ہے اس سے حالات بہت گمدھیر ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں یعنی پششم میں جس طرح پروری میں چیزیں شروع ہو گئیں روس اور یوکرین کے بیچ میں اس سے زیادہ بڑے پیمالے پر یہاں پر چیزیں شروع ہو سکتی لیوننگ ایک قرآن ایک قبار سے خریدا تھا یوکرین سے اس کو انہوں نے بنایا کوئی خاص چیلنج نہیں ہے پر شینڈوں واقعی چینے بناؤ ہو اور بڑے بڑا ایرکا کریئر ہے امریکہ کے پاس بھی طاقت کی وہاں پر کوئی کمی نہیں سیون تکیر رہتی ہے امریکہ مغندی کی طرف پہلے ہی جا رہی ہے اس تکیر اور خراب ہوں بھارت کے ساب نے بھی چناؤ کا سنکٹ ہوگا امریکہ نے امریکہ نے بھی دباؤ نہیں ڈالا لیکن اگر ٹائیوان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ شروع ہوتی ہے بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ امریکہ جو بھی ایگریمنٹ ہے جو بھی ایگریمنٹ بھارت اور امریکہ کے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھارت پر کسی بھی قسم کی مدد کے لیے ڈباؤ ضرور ڈالے گا امریکہ بھارت کو چین اور ٹائیوان مسئلے پر چین کے ساتھ تناتا نہیں بڑھتی اس کے لیے امیتر رکھنا چاہتا تھا بہرات آج کی رات کل کا دل بہت مات پون ہونے والے ہیں چین دویدی آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں نینسی پلوسی پہنچ گئی ہے امریکہ یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ کے سامنے وہ نہیں جھکے گا چائنہ لگاتا ریگریسیو پوسٹرنگ مینٹین کرتے ہوئے جو پریزیڈنچل آفیس ہے اس کی ویب سائٹ پر سائبر بدلتا ہے تو کافی گرمی ہو جاتی ہے تو یہ اسی کا اثار ہے کہ چائنہ جو ہے وہ امریکہ کا مقاملہ سیرہ کرنا چاہتا ہے اور امریکہ بتانا چاہتا دنیا کو کہ چین ابھی تک اس میں اتنی قابلی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے ابھی یہ جو آپ سامنے دیکھ دونوں دیشوں کی تکر میں ہے کہ اس میں دیکھ جاتا تھا کہ کون پہلے جب پکتا ہے یا بلنگ کون کرتا ہے امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ پلوسی جائیں گی اور چین کے شریف جن بنگ نے بتا تھا کہ اگر جائیں گی تو اس کا جو انظام ہوگا وہ بہت گمبیر ہوگا ابھی دیکھو کہ پہلوسی پانچی ہے تو یعنی کہ اس سمیہ جو جب ایک دو ٹکر ہوتی ہے ٹکر پولیٹیکل ڈیپلومیٹک ہوتی ہے ملٹری میں لازم میں ہوتی ہے تو یہ سنن نے صد کیا امریکہ نے کہ دیکھو جو ہم تھانتے ہیں وہ کریں گے تو اس میں چین جو ہے وہ ایک دعو پیچھے ہے امریکہ ایک دعو آگے دوسری بات دیکھو اس میں جو حالات ہے جب ہم ید کرتے ہیں اس میں اندرونی حالات بہت ہی اہم ہوتے ہیں چین کے اندرونی حالات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس میں شی جن پنگ اپنی تھرڈ ٹرم کی جد جہد چل رہی ہے اور وہ سپٹمبر کیو میں ہونی ہے اور چین کا جو ان کی آپ دیکھیں ملوٹی شکتی ہے وہ چین امریکہ برابر نہیں ہے اب آپ کی پراؤتہ بتا رہے دے کہ پہلا جو ائر کرافٹ کیریر لیون جب میں چائنا میں تھا 98 میں سوڈا ہوا یہ وریاغ ہے یوکرین کا یہ کرافٹ کیریر تھا یہ کبار میں لیا گیا اور چین کمی نے لیا اور بتایا کہ ہم اس کا کیسے بنائیں گے مقاو کے اندر پر واد نے شانتنگ ہو یہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے امریکہ کا کہ امریکہ دس قدم آگے اس سمیں چین سے پر ہاں چین بھی ایسے بازی نہیں دے گا وہ اپنی پوری حمد سے جو بھی اس کے اندر ہے وہ کرے گا اور چین زیادہ جو ہے وہ سیکلوجیکل وافیر کرتا اس کا جو گریزون وافیر ہے یعنی کہ وہ سب کچھ کرے گا پر کونٹیکٹ وافیر نہیں کرے گا یعنی کے بولینے چلے گی پر شیڈو باکسن کافی ہوگی تو اس میں جو حالات ہیں وہ تانا پورن ہیں یہ مشاہ نہیں ہے کہ یود کے آثار ہو رہے نہیں یود نہیں ہوگا پر یود کے قریب جو کئی ایسی حرکتے ہیں ڈیپلومیٹک ہیں پولیٹی ہے بلٹی شوہ فوس سب ہوگا آدھی دن بلکل دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے تھوڑے دیر پہلے ایک بار پھر سے تصویریں آپ کو دکھائیں گے ایک طرف نینسی پلوسی تائیوان پہنچی دوسری طرف تائیوان اور تائیوان پہنچنے پر نینسی پلوسی کا سٹیٹمنٹ بھی آگیا ہے امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے یہ کہہ رہی ہے نینسی پلوسی تو امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے نینسی پلوسی کا تائیوان پہنچنے کے بعد تصویریں ان کی ہم آپ کو لگاتار دکھائی رہے ہیں دنیا دو وکلپوں میں سے ایک کو چن لے یہ کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں تانہ شاہی اور لوگ تن کے بیچ میں جن دو وکلپوں کی وہ بات کر رہی ہیں اس میں تانہ شاہی اور لوگ تن کے بیچ چننے کی بات وہ کر رہی ہیں تو دو بڑی باتیں ان کے سٹیٹمنٹ میں ایک تو اس بات کو دوراتے ہوئے کہ امریکہ پورے طریقے سے تائیوان کے ساتھ اور دوسرا چائنہ پر انشان آسات ہوئے بھی کہ دنیا کے سامنے دو آپشن ہیں ایک طرف تانہ شاہی ہے اور دوسری طرف لوگ تن 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 شاہی اور لوگ تن تن کے بیچ فیصلہ ہو یہ بڑا سٹیٹمنٹ تائیوان پہنچنے پر نینسی پلوسی نینسی پلوسی اور چائنہ کے بیچ جو تقرار ہے جو تنا تن ہے وہ 21 سال پرانی ہے وہ آج کی نہیں ہے اور اس کی تصویر سہی طور پر نینسی پلوسی اگر تائیوان میں ہے تو سرکشہ کے بہت ہی پکتا انتظام اور ہر جانکاری اور انفرمیشن زی نیوز آپ تک پہنچائی رہا ہے تیرہ ایکرافٹ تائیوان کی طرف امریکہ دوارہ روانہ کیے گئے ہیں ان ویمانوں نے دراصل نینسی پلوسی کو اسکارٹ کیا ان ویمانوں نے جیپان سے اڑان بھری ان میں سے آٹھ فائٹ جٹ تھے جب کی پانچ ٹینک کا ایکرافٹ ان میں شامل تھے اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے چار جنگی جہازوں کو بھی تائیوان کی طرف روانہ کر دیا ہے چین کے ویدیش منتری دھمکی دے تو ایک ساتھ کئی نیوز ڈیویلپمنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چین کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں روانہ سشدیو یہاں پر ایک سوال جسے دیکھ کر curiosity ہے یہ آج الز زوائری کے خاتمے کی announcement کرنا اور ننسی پلوسی کا کچھ گھنٹوں میں تائیوان جانا کچھ سیوں بھئی ہے پر ایک چی بات جان بھئی زوار ہے جو ڈیتھ ہوئی وہ ایک چی پہلے ہوئی تھی آج دیر بات کی ہوئی دوسری بات امریکہ دنیا کی سوال سپر پاور دکھا رہے جہاں بر میری ریچ ہے افغانستان سے چلا گیا بر چین کو کر کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا کوئی پہلو سی آکے چلی گئی اور دیش کے اندر یہ ہوا کہ شری جن پنگ نے اپنی سٹرنگ نہیں دکھائی ہماری دیش کی اگر سامیرکا ان ٹائیوان تو چائنہ کیا کر سکتا ہے چائنہ انڈیا کے ساتھ کوئی اڈوینچر کر دیش کے اندر کی پہلوسی آکے چلے گی چائنہ کیا نیا کر پائے گا وہ ہی سمی سوچ رہے ہیں چائنہ نے ہوائی جا جوڑا دیئے نیو نیو بلوکیڈ کرے شاید تیوان کا نیو بلوکیڈ کوئی نیا چیز کرنا پڑے گا چائنہ کو نیلے پہ دیلا مارنے کے لیے نہیں تو پرانی ڈسی پیٹی چیز کرے گا دیش کے اندر کے بھی سوشل میڈیا میں کتنے بیٹھے ہیں وہ بھی چلائیں گے کہ ہمارا دیش کر کیا رہا ہے اس کو اگر یہ ساتھ کوئی اگونچر بھی بہت سکتا ہم تصویر اپنے ترشک کو لگاتار دکھائی رہے ہیں نینسے پلوسی کی تصویر تائیوان وہ پہنچ چکی ہیں ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے کیسے ایک کے اپنی انٹرنل کانسٹوینسی کو ایڈرس کرنے کے لیے چائنا جو ہے بھارت کی خلاف کوئی مصدی کر سکتا ہے بھارت کو پریشان کر سکتا ہے آپ اس سے سہمت ہے دیکھئے اس سمیں جو مین فوکس ہے وہ تائیوان ہے کیونکہ جو تکر ہے وہ اس سمیں چین اور امریکہ کے بیچ میں ہے یا شی چین پینگ اور بائیڈن کے بیچ میں ہے تو وہ فوکس جو ہے وہ رہے گا چین کچھ کچھ الگ کرے گا تائیوان نینسی پلوسی کی تائیوان یادرہ پر چائنا کا بیان امریکہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے تو چائنا ایک بار پھر سے یہ کہہ رہا ہے گمبیر پر اینام کی بات وہ بار بار کرتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امریکی قدم بہت بھی خطرناک ہے امریکہ کو انجام بھگت نہ ہوگا یہ بات چائنا کا ودیش منطرال پہلے بھی کہتا آیا سمپربوتہ کے سمپربوتہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمچھو تا یا کمپرومائز چائنا نہیں کرے گا یہ بڑا بیان چائنا کا نینسی تلوسی کی تائیوان یاترہ کو لے جنرل دویدی بات پوری کریں ہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا کچھ نو کو ضرور کرے گا کو شی جن تین اچھ اس کے پاس آپشن کیا کیا ہیں اس وقت پہلی وقالب ہے کہ جو تائیوان سٹیٹ ہے اس کے اندر کافی پریشن ڈال سکتا ہے کیونکہ وہاں کئی چھوٹی آئیلینڈ ہیں یہ کوئی ایک دو آئیلینڈ پکٹ سکتے جو آئیلینڈ تک کوئی بھی ہے نہیں تو یہ حرکت کر سکتا ہے دوسرا ہے ایر انٹویشن آز بھی بڑھا سکتا ہے تیسرا جو ہے کافی یہ بیزائل جو بیزائل کے ہیں فائرنگ وہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کرتا آرہا ہے چوترا جو ہے اس میں امریکہ کے ویرو کافی اور سکت قدم اٹھا سکتا ہے اسپیشلی ٹریڈ کے معاملے میں اور اس کے پاس ڈالر اور یو این کا معاملہ ہے تو اس کے پاس یہ بھی وکلپ ہے جب ابھی بتا رہے تھے بھارت کے ویروت بھارت ویروت ترہا آلیڈ چل رہے میں اس علاقے میں کمانڈر دیا چکا ہوں پچاس سے ساٹھ ہزار فوجی ایک سامنے کھڑی ہیں اور کافی حرکت ہو رہی جو ہمیں نہیں پتہ لگ پیٹرولی بھی ہو رہی ہے ایکسپریمنٹ بھی نئے نئے ہجار بھی لائے جا رہے ہیں تو وہ تناؤ چل رہے اور وہ تناؤ اس لیول تک رہے گ مجھے نے لگتا کہ چائنا اس تناؤ کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ دو فرنٹ تو ہیں اس کے کھلے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہوت چائنا سی میں اور بھی آپ دیکھیں گے گتی ودی اور بھی بڑھیں گی اس میں ایک اور ایمپیکٹ ہونے ہونے ہونگ کونکہ ہونگ ہونگ کونکہ کافی کافی حاصلہ حفظائی ہوگی کیونکہ ہونگ کونکہ بہت دبایا ہوا چین دن اور شی جن پنگ ابھی فرس جولائی کو وہاں گئی تھے اور میں نے آرٹکل بھی لکھاتا تو اس میں دیکھو ہونگ کونکہ پر کافی حصر پڑے گا شن چیان کے اندر حصر پڑے سپشت کرتے ہوئے تصویریں تھوڑی دیر پہلے جس میں آپ نینسی پلوسی دکھائی دے رہی ہیں دوسری طرف آپ گاڑیوں کا کافی اس وقت دیکھ 1991 میں ہوئی تھی جب ان کے دوارہ ایک بیجنگ میں ہی انفال کیا گیا تھا جو کی پرو ڈیموکری ایک سپیس کے سپورٹر میں تھا جنہیں تائینا من سویر پر جو پر مارا گیا تھا آپ کو ہم یہ بطا رہے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے آپ کو سوشنا دی تائیوان کے سپیس میں چائنیز پائٹر جیٹس جو ہیں ان کو نوٹس کیا گیا ہے یہ تائیوان کا جو سٹیٹ میڈیا تھا اس کے دوارہ یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ تائیوان کے سپیس میں چائنیز پائٹر جیٹس جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں سو 35 تائیوان کی طرف بڑا ہے یہ کلیم کیا جو رہا ہے تائیوان کے سٹیٹ میڈیا کے خوالے سے تو یہ پس پشت کرتے ہوئے ایک طرف تائیوان کا سٹیٹ میڈیا جو یہ کہ رہا ہے کہ چائنیز پائٹر جیٹس یہ قبر بیدے کچھ گھنٹوں میں کئی بار رپورٹ کی گئی ہے کہ جو تائیوان کا سپیس ہے اس کا وائلیشن کیا گیا ہے چائنیز فائٹر جیٹس دوارا دوسری طرف چائنی اگریسی کہ رہا ہے امریکہ کو اس کے لئے گمبیر پرینام بگتنے ہوں گے تیسری طرف نینسی پیلوسی تائیوان وہ پہنچ چکی ہیں جو ہائی پیس آفیشل ہیں اور تائیوان کی راشپتی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونی ہیں اور چوتھی بڑی خبر دنیا کی رہا سے یہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر ایک طرف پورسل میں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں تھوڑے در پہلے وہ تصویریں دکھائی تھی جس میں نینسی پیلوسی کا وہاں پر بڑی سنکھیا میں انتظار کیا جا رہا ہے ہوتل میں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور نینسی پیلوسی ہیومن رائٹس کی ایک بڑی سٹرونگ ایڈوکیٹ مانی جاتی ہیں چائنہ کے خلاف وہ کئی بار بول چکی ہے اور چائنیز آثورٹیز کے نشانے پر لمبے عرصے سے رہی ہیں تین دشت سے زیادہ کی یہ تنہ تنی چائنہ اور نینسی پیلوسی کے بیچ رہی ہے جب ٹائنی من سکویر میں جو پرو ڈیموکریسی ایکٹیویس تھے ان کا مسیکر کیا گیا تھا انہی سمرتن میں 1991 میں جب نینسی پیلوسی گئی تھی بیجنگ تو وہاں پر انہوں نے ایک بینا انفرل کیا تھا اور اس کے بعد سے چائنہ اور نینسی پیلوسی کے رشتے کافی خراب رہے ہیں تو ایک طرف ہوتل ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھی آپ کو انتظار کر رہے ہیں نینسی پیلوسی کا چائنہ دوارہ لگاتار کئی چھتاونی دی گئی جیسی ایک چھتاونی آپ نے ابھی بھی دیکھی جب چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے امریکہ کو اور وہیں نینسی پیلوسی نے بھی اس بات کو دورایا کہ تانہ شاہی اور لوگ تنتر کے بیچ چننا ہوگا دنیا کو بھی چننا ہوگا نینسی پیلوسی کی طرف سے بھی بڑا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ اشوا سندی تائیوان کو کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے لیکن ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے نشانہ سادھ چائنہ پر جب انہوں نے کہا کہ تانہ شاہی اور لوگ تنتر کے بیچ چننا ہوگا تو ہر خبر جانکاری زی نیوز اپنے سپیشل بڑکاست کے مادیم سے نینسی پلوسی کے اس تائیوان وزیٹ سے جڑی ہوئی ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں کئی خاص میمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لگاتار پہنچا رہا ہے ہوتل پہنچیں گی ہوتل کے بار سرکشا کے بہت انتظام کیے گئے ہیں تو ایک طرف نینسی پلوسی کی تائیوان وزیٹ دوسری طرف سٹیک پر امریکا اور چائنہ کے رشتے دونوں کے بیچ تینشن جو ہیں اسکلیشن لیدر کی اگر بات کی جائے تو ہم پرابوتا کو لے کر کسی طرح کا سمجھوتا کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرے گا یہ چائنہ کا سٹینڈ کلیر ہے